ملناز کیے ہیں کیا کہنا تو میری بھی ہمیشہ کوشش رہی کہ ہمارے دھنیرام سرپنچ ہیں جگویر سرپنچ ہیں اپنے کپتان سنگھ ہیں جب بھی اپنے کسی بھی کام کے لیے آئے تو ہمیشہ میری بھی کوشش رہی کہ ہم سرکار کی طرف سے زیادہ سے زیادہ دونوں گاؤں کے مدد کریں پورے پورے علاقے کی مدد کری ہے لیکن ہر گاؤں کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے جو میں زیادہ لگاؤ رہا ہے تو آج یہاں پر سینی چوپال جس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک اپنے جمار بھائیوں کی چوپال ہے ایک بالمکی چوپال ہے ایک پرزاپت چوپال ہے پنجابی چوپال ہے ایک کشب چوپال ہے ایک بیام سالہ ہے ان کا میں لوگ کارپن کری ہیں کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور جو بھی کام ان میں دھورا ہوگا ان میں جتنی کمی ہوگی جتنی پیسے کی ضرورت ہوگی وہ بھی میں سانسد کوٹے سے اور کمی رہی دمکھے منتری کوٹے سے یہاں پر دلوہا کے گاؤں کا جو بھی کام دھورا ہوگا اس کا ہم پورا کروائیں گے کیونکہ ہمیشہ ان گاؤں نے ہمارا ساتھ دیا ہے بی جے پی یہاں سے جیت کے نکلی ہے پچھلی بار کچھ ایسا رہا کہ وہ ٹکٹ پریورتن کے کارن لوگوں میں روش تھا تو یہاں سے بی جے پی کا امیدوار نہیں جیت پایا اگر میں چناو لڑتا تو میری سنجھ میں ایک بھی ووٹ اسے باہر دی جاتی بی جے پی سے وہ کارن ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ پانچ سال تک ایک آدمی رہتا ہے اب چوٹکٹ کرتی تو لوگوں میں روش ہو جاتا ہے اب جو ہے چناو کو لے کے چرچائیں گرم ہو چکی ہیں پنچائے چناو ہو چاہے نگر ترشد کے چناو ہو کہ سنگٹھن بھی میٹنگ کر رہے ہیں آپ کی اپارٹی کے کیا آگے ہیں آج سنگٹھن کی میٹنگیں چل رہی ہیں پورے ہریانہ پردیس میں مانڈلوں کے پرسکشن شیور چل رہے ہیں ابھی میں مہانہ مانڈل کا پرسکشن شیور تھا اپنے ارتنگڑ گاؤں میں میں اس میں کاریے کرتا ہوں کو سنگٹھ کر کے آیا ہوں اور بی جے پی پوری جوز کے ساتھ اور پورے پتسہ کے ساتھ پورے پردیس میں کام کر رہی ہے اور یہ نشطیت ہے کہ ابھی پانچ پردیسوں میں چناو بلکل سر کے اوپر ہیں پنجاب ہے اتراکھنڈ ہے ہوتر پردیس ہے ہمیں پانچوں سٹیٹوں میں چناو جیتے گی بی جے پی اور پوری بہمت کے ساتھ جیتے گی بنجاب میں پہلی بار بارتی جنتہ پارٹی کیپٹن امریندر سی سے آلائنس کے ساتھ اپنی سرکار بنائے گی اور آنے والا سمیں نریندر موڈی کا سمیں ہے دو ازار چوبیس میں جو عام چناو ہونا ہے اس میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی نریندر موڈی جی ستہ مائیں گے اور اس کے بعد ہریانہ پردیس میں بھی تیسری بار بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دور آئی جائے گی یہ آندولن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں یہ سرکاروں کے سامنے اس قسم کی سٹیٹیاں آتی رہتی ہیں لیکن کل ملاکے پوری پرسیتیاں سرکار کے حکمہ ہیں کیونکہ لوگوں کو نئے ملنے لگیا لوگوں کو انصاف ملنے لگیا پہلے نوکری ملتی تھی یا تو پیسے سے یا سفارس سے آج کوئی کئے نہیں سکتا جس کا بھی بچہ لگتا ہے ہو کہتا ہے ہماری بنا سفارس اور بنا پیسے کے نوکری ملی ہے آج ہر برد کے کھاتے میں سیدھی بینسن کی راسی جا رہی ہے ہر کسان کے کھاتے میں سیدھا کسان سمان نہیں دی جا رہی ہے آج مہلاؤں کو سلینڈر خریدنے کے لیے کوئی لائن میں کھڑیا نہیں ہونا پڑتا تو دیرے دیرہ سارا سرکار کا ریونی ریکوارڈ آن لائن کر دیا گیا ہے اب کہیں بھی آدمی کمپیوٹر کے اوپر اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے لیپ ٹوپ کے اوپر کھول کے اپنا سرکار کا اپنا ریونیو کا ریکارڈ اپنی زمین کا لے سکتا ہے تو کسی کو پٹوائی کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں لیکن دیرے دیرے مطلب سرکار ایک ڈیجیٹل آئیزیسن کی طرف بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی بھی یہ سمجھ میں ساری سسٹم آ جائے گا تو بہت سرل ایک پرساسل کی بیوستہ ہو جائے گی آپ کہہ رہے ہیں موکریوں میں داندلی نہیں ہیں پھر جو رد دور ہیں اس کو لے کہ کانگریس پارٹی آپ پارٹی پردستن کر رہی ہے پردیس بھر میں اس کو لے کہ کیا کریں دیکھو کانگریس کے سمجھ گیارہ برتیاں رد ہوئی ہماری ایک بھی برتی رد نہیں ہوئی یہ ہم مانتے ہیں کہ سنسار میں وینک کھلتا ہے تو چور بھی ساتھ کی ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور کہیں سے ہماری بھی ہوتی ہیں چوریاں بھی ہوتی ہیں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک سسٹم تو وہ ہوتا ہے جو ڈکیتیاں بھی ساتھ دیتا ہے ایک سسٹم وہ ہوتا ہے جو ڈکیتیوں کو پکڑتا ہے اور آگے آنے کے ہواڑے سمجھ کے لیے اس سے سسٹم کو روکتا ہے تو ہماری سرکار میں اگر اس قسم کا کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے پیپر لے کروانے کی نکل کروانے کی کہیں ٹھکہ لینے کی تو ہماری سرکار اس کو پکڑتی ہے روکتی ہے دنڈت کرتی ہے اور اس سسٹم میں صدار کرتی ہے جبکہ پچھلی سرکاروں میں سرکاری سندرکشن میں ہی اپراد ہو رہے تھے اور سرکار ہی یہ کروانے والے تھیں پکنڈ چوز کر کے نوکریاں ملتی تھیں سرکار جو ہے اب بچوں کے سادیوں لڑکے سادیوں میں ٹھارہ سے ایک کس عمر کر دی لیکن کچھ خواب پنچ آئے تھے اس کا بھی روض کرتا ہے سنسط کے سامنے پرستاو آیا ہے اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوگی ابھی اس کے بارے میں کوئی پوروں میں کوئی ایسا نمانت کوئی بات کہہ دینا ابھی کیونکہ آنے والا سمیں ایسا آ گیا کہ بچے تیس تیس پہ تیس پہ تیس سال کے ہو جاتے ہیں سادی کروانے سے پہلے کیونکہ کریئر بنانے کے چکر میں رہتے ہیں بھئی جب تک چاہے ہو لڑکا ہو لڑکی ہو پہلے لڑکیاں کوئی سرویس نہیں کرتی تھی لگی ہوئی ہو تاکہ دونوں اپنے کمالے تو اس وجہ سے عمر کا غراب تھوٹا سا پڑھنے لگیا تو یہ ایک چلتن میں آیا ہے بچار میں آیا ہے ابھی سے ابھی اس میں پارلیمنٹ میں بحث ہوگی اس کے بعد اگر کوئی کم جیدہ کا بھی ہوگا تو سب کی رائے سے وہ پارلیمنٹ میں نرنے ہوگا ابھی اس میں کوئی پوروں میں کوئی ایسا فیصلہ کر کے کوئی بات کہہ دینا یہ سمیں سے پہلے کی بات